بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسے یاد رکھتے ہیں انسان مادی ہے انسان محدود ہے خود دنیا بہت محدود ہے لیکن اس محدود اور اس limited چیز کے اندر پروردگار نے کچھ ایام ایسے رکھے ہیں کہ جس میں اگر ہم کچھ کام کریں تو ہم اس لا محدود زندگی میں خوشحال رہ سکتے ہیں جس میں ماہِ رجب ایک ایسا ایام ہے خداوند مطال کے نزدیک زمانہ کو اتنا مہم ظاہرا نہیں ہے کہ خداوند مطال کے یہ ہمارے لئے چوبیس گھنٹے ہفتہ پھر مہینہ پھر سال لیکن انہی ایام کے اندر کہ جو مادی دنیا ہے جس میں سورج گھوم رہا ہے اور ہمارے لئے ایک زمانہ تحیون کر رہا ہے اسی مادی اسی محدود کے اندر پروردگار جب کسی ایام کو اپنے آپ سے منصوب کر دیتا ہے تو اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے اسی لئے ماہِ رجب کو پروردگار نے اپنا مہینہ قرار دیا اب اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یقینا ہم باقی چیزوں کی طرح اگر ہم دنیا سے گزر گئے تو روز قیامت حسرت کھائیں گے کہ یہ ایام گزر گئے اور ہم نے اپنی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دی ماہِ رجب بھی بلکل ایسی ہے یقینا آپ نے اس سے پہلے گفتگو سنی ہوگی ہے ایام میں ظاہر ہے اور بھی آپ کے پروگرام پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن بہرحال توفیق ہوئی ہے کچھ دن رہ گئے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دن بہتر گزار سکیں ماہِ رجب عرفہ کے نزدیک بہار کا مہینہ ہے بہار کس کو کہتے ہیں شکوفہ ہونا دوبارہ زندہ ہونا تجدید حیات ہونا جو چیز مرجہ گئی تھی وہ دوبارہ کھلتی ہے اس کے اندر زندگی آتی ہے عرفہ اس کو بہار کا مہینہ کہتے ہیں کیونکہ روح کے کھلنے کا مہینہ رجب ہے جو لوگ رجب میں محنت کرتے ہیں وہ شابان میں اس پہ اور محنت کرتے ہیں نتیجہ ماہِ مبارک میں ان کو ملتا ہے عام زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رجب اور شابان ہمارے لیے بس کچھ ایام ہیں ہم اس میں پروگرام کر کر گزر جاتے ہیں پھر ماہِ رمضان آتا ہے ہم سروں پہ ٹوپیاں پہن لیتے ہیں مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اپنی ذات میں میں اپنی آپ کو کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصتا آپ کو نہیں کہہ رہا میری اپنی ذات میں میں نے ایک تبدیلی نہیں آئی مجھے میں نے روزہ رکھا میں نے سب کیا مگر وہ جو دعا میرا چوتھا امام کہہ رہا ہے کہ پروگرام کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو لیکن یہ دعا کیوں کیونکہ میں نے اس کی تیاری نہیں کی میں کیا ہوں میں کہتا ہوں کب ختم ہوگا کب چاند نکلے گا کتنا میرے میں اور سیرے آئمہ میں تضاد پایا جا رہا ہے کیوں کیونکہ میں نے ان ایام کو درک نہیں کیا میں اگر ان ایام کو درک کرتا تو پھر ماہ رمضان میں پھل لے کر خدا اندیم اطال کی بھارگاہ میں موجود ہوتا خب اب اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ مہم کیا ہے استغفار ہے استغفر اللہ و سالت توبہ یعنی توبہ کرو کیا میں واقعا کر پا رہا ہوں یقین ہے زندگی بہت مصروف ہے آپ بولیں مولانا صاحب ٹائم میں ملتا زندگی آپ کو کیا پتا مولانا صاحب کے تو کوئی کام نہیں ہوتا کتابیں پڑھتے ہیں یا مجل سے پڑھتے ہیں لوگ سارے مصروف ہیں لوگوں کے پاس مصروف ہیں تو آپ کو کیا پتا جوب ہے یہ ہے وہ ہے خب دیکھیں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں مگر کیا خدا انہیں مطال نے جب ہمیں خلق کیا تھا کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ انسان آگے والا اتنا مصروف ہو جائے گا تو یہ اتنے سارے جو اس نے ہمارے لیے عمال بھجوائے اپنے انبیاء کے ذریعے سے تو کیوں بھجوائے یا تو ہمیں نہیں جانتا تھا یا تو آپ بولے کہ نہیں پروردگار کو نہیں پتا تھا کہ ایت کیسی سنسری میں اس فاسٹ سیزن میں رہنے والی جگہ میں ہماری زندگی بہت مشغول ہوگی یہ ایسا نہیں عزیزان مہترم یہ صبح ہم اپنے آپ کو بہانے دے رہے ہیں ہم چاہیں تو اپنی رفتار کو اولیاء کی رفتار کے قریب کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو ان نہ چاہیں تو انبیاء کے دور میں انبیاء بہت کوشش کرتے ہیں لوگوں نے کچھ نہیں کیا